کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ انہوں نے عربوں روپے کے اساسے دس بھینسوں کا دودھ بیچ کر بنائے ہیں پھر جب اگلی پیشی پر نیب کی طرف سے پوچھا گیا کہ صرف دس بھینسوں کے دودھ سے اتنے اساسے کیسے بن سکتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا صرف دودھ کا کاربار نہیں ہے میں کٹے مرگیاں اور انڈے بھی فروخت کرتا ہوں شہباز شریف لگتا ہے کہ پیشیوں پر نیب کو سوالات کے جوابات دینے نہیں بلکہ ہنسانے اور حیران کرنے جاتے ہیں فرض کریں کہ شہباز شریف صاحب انڈے مرگیوں اور کٹوں کا کاربار کرتے ہیں تو جب موجودہ حکومت نے یہ کاربار غریب عوام کو شروع کروائے تو نون لیگ والوں نے کیا کہا کہ بات پر آ کر انڈے مرگی اور کٹے پر رہ جائے گی رم سپیکر اور آج شہباز شریف صاحب انہی کٹوں مرگیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں شہباز شریف صاحب جس طرح موجودہ حکومت کے غریب عوام کے لیے شروع کیے گئے پروگراموں کے باری باری پیشیوں پر نام لے رہے ہیں اب اگلی پیشی پر یہ نہ کہہ دیں کہ لنڈن پلیٹس اصل میں ایک پناہگاہ ہے جدھر وہ غریب لوگ جن کی لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں اور وہ لوگ رہتے ہیں جن کو ان کی اولاد ملادمت پر تو رکھ لیتی ہے مگر تنخواہ نہیں دیتی